نمسکار کسان بھائیو جیسا کہ آپ نے تھمب نیل میں یا جو ہیڈنگ ہے اس میں دیکھا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے کھیت کو تیار کریں تاکہ آنے والے پورے سال میں جتنی بھی فصلے ہیں وہے آپ اچھی لے سکیں تو آپ دیکھ رہے ہیں سورپ کسان اور آج آپ جانیں گے کہ اپنا جو کھیت ہے اس کی کس طرح سے گرمیوں کے دنوں میں ہم تیاری کریں تاکہ ہمارا جو اتبادن ہے وہے ڈبل ہو جائے اور ہمارا جو منافع ہے وہے بھی بہت اچھا ملے تو چلیے جانتے ہیں دراصل گرمیوں کے دنوں میں ہم کھیت کی تیاری پر جور اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ گرمیوں کے دنوں میں بہت سی جگہ پر تھوڑا پانی کم ہوتا ہے اور جو وہ سمیں ہوتا ہے جیسے اپریل سے جون کے بیچ والا اس سمیں پر لوگ زیادہ تر جو فصلے ہوتی ہیں وہے کھیتوں میں کم لی جاتی ہے اس لیے بھی اگر کھیت ہمارا کھالی پڑا ہے تو اس سمیں اگر ہم کھیت کی اچھے سے تیاری کرتے ہیں تو ہمارے کو بہت اچھا فائدہ بھی ہو جاتا ہے اور ہمارے کھیت میں اناوشک جو ہم جو فصل ہے اس کو ہٹانا بھی نہیں پڑتا ہے کیونکہ اس سمیں ویسے ہی کھیت کھالی رہ جاتا ہے گرمیوں کے دنوں میں اپنے کھیت کو اس طرح تیار کریں کہ پورے سال بھر تک جو بھی فصل ہم لے اس کا اتفادن ڈبل ہو جائے تو اس کے لیے ہمارے کو سب سے پہلے کھیت کی اچھے سے جھتائی کرنی ہے کیونکہ گرمی کے دنوں میں سیدھی دوب پڑھنے سے کھیت میں موجود اناوشک فنگس بیکٹیریا اور انیکیٹ ختم ہو جاتے ہیں اور کیونکہ جب ہم نے اچھے سے جھتائی یا گہری جھتائی کر رکھی ہے تو جمین میں اس کا بہت اچھا فائدہ ملتا ہے کیونکہ یہ فنگس اور بیکٹیریا ہوتے ہیں لگ بگ یہ 60 سے 70% بیماریوں کے کارن ہوتے ہیں جو ہم جیسے کوئی بھی فصل ہے یا جیسے کپاس کی فصل ہے یا ہم جو بھی فصل لے رہے ہیں جیسے مکہ ہو گیا گہوں ہو گیا سرسوں ہو گئی یا اڑد مونگ جو فنگس والے جو روگ ہے اس سے پرباویت رہتے ہیں تو اس میں جو اگر ہم گرمیوں کے دنوں میں اچھے سے گہری جھتائی کر دیتے ہیں تو سیڈی پرابینگنی جو کرنے یا جو دوپ ہوتی ہے پڑھنے سے یہ بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں اور اسے کے ساتھ ساتھ جو ان کے بیج یا جو چھوٹے جو فنگس ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو فنگس سے جنید جتنے بھی روگ ہیں وہ بلکل ہمارے کو دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں اور تھوڑے بہت اگر دیکھنے کو مل بھی جاتے ہیں تو ہمارے کو وہ چھوٹے موٹے جو سپری ہوتے ہیں پیسٹی سائیڈ کے ان سے وہ آرام سے ہم کنٹرول میں کر سکتے ہیں ایک اور ہے جتنی بھی فنگس جنید بیماریاں ہو گئی جیسے بہت سی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ فسل پیلی پڑھ کر ایک دم سوک جاتی ہے اور پھر اس کے لئے کسان بہت سارے مہنگے پیسٹی سائیڈ اور جو کیٹنا سکھ ہے ان کا چھڑکاو کرتے ہیں پر یہ کنٹرول میں نہیں آتا ہے تو اس کے کنٹرول کے لئے جو میں نے ابھی بتایا کہ یا تو دھوپ جو پڑ رہی ہے اس کو آرام سے جوتائی کر کے دھوپ کھیت میں اچھے طرح سے گرنے دیں تو اس سے بھی یہ کم ہو جاتا ہے اور دوسرا ہے جب آپ کھیت میں جو بیج کی بہائی کرتے ہیں تو اس سمیں کوئی بھی فنگس جنید کا پاوڈر جیسے ایم پیتالیس لگ بک پچاس روپے تک آتا ہے اس کو اگر ہم ہمارے بیج ہے اس پر آرام سے لگا کے پاوڈر کو پھر اگر اس کی بہائی کر رہے ہیں تو بھی ہمارے کو یہ فنگس جنید روگ دیکھنے کو نہیں ملیں گے اور اسی لئے اگر آپ شروعات میں ہی جب گرمی کے دنوں میں کھیت میں کچھ بھی نہیں لگا رکا ہے تب کھیت کی اچھی جتائی کریں تو کھیت کچھ دنوں تک جو رہتا ہے کھلا چھوڑنے کے بعد بہت اچھا اتفادن دے گا اگر ایک اور ہم جیسے کھیت کی تیاری کی بات کرے یا دوسرے جو ہمارا جو ہے پوئنٹ اگر کھیت کی تیاری کی تو کھیت میں جو بھی کچھ انوشک پیڑ پودے ہو ان کو بھی ہٹا دینا چاہیے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کھیت کے چاروں اور کچھ انوشک پودے ہوگاتے ہیں تو ان کو بھی جو ہم گرمیوں کے دنوں میں اچھے سے صفائی کر دینی چاہیے اور جو ان کے بیج ہے ان کو پنپنے سے بھی روکنا چاہیے تیسرا ہے تیسرا جب بھی ہم گرمی کا سیزن ہو تب کھیت میں اچھا کھاد اور ان کے جروری پوشک تتو جو ہوتے ہیں ان کو ڈال دینا چاہیے گوبر کی سڑی گلی کھاد کو اگر ہم کھیت میں گرمیوں کے دنوں میں ڈال دیتے ہیں اور فیلہ دیتے ہیں تو بھی یہ بہت اچھا کام کرتی ہے اور اگر آپ کھیت میں جو گوبر ہے یا جو ان کے دوسرے جو اپسیسٹ ہے جیسے ہمارے جو کودا کچھرا یا جو بھی ہے جیسے سبجیوں کا کودا کچھرا ہو گیا یا دوسرا ہو گیا جو ڈی کمپوسٹ ہو سکتا ہے اس کو اگر ہم کھیت میں ڈال دیتے ہیں تو اس سے بھی بہت اچھا فائدہ مل جاتا ہے اور اگر آپ کھیت میں کوئی بھی دلہنی فصل یا پھر تہچا کی اگر بوائی کر دیتے ہیں جو جب فصلے جیسے دلہنی فصل کوئی بھی جیسے مونگ لگا دیے ہم نے اور اس کو تھوڑا بڑا ہونے دیا اور جب اچھے سے تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے اور فلیا آنے سے پہلے اگر ہم اس کو بڑیا روٹا ویٹر سے اس فصل کو کھیت میں ہی جمین میں دبوا دیتے ہیں تو اس سے بھی یہ جو فصل ہے اس کے پتے جمین میں جا کر خاد کا کام کریں گے اور ڈیچا کی کھیتی تو کی اس لیے جاتی ہے کہ جو کوئی بنجر بھومی ہے تو اس کو بھی ہم جیسے بوائی کے یوگے بنانے کے لیے بھی ڈیچا کی کھیتی کرتے ہیں تو اس کی اگر ہم بوائی کر کے اس کو بھی اسے روٹا ویٹر سے دبوا دیتے ہیں تو یہ بھی جمین میں بہت اچھا کام کرے گی تو اس طرح سے ہم نے جانا کی جیسے فصل کے جو بوائی سے پہلے اگر ہم گریمیوں کے دنوں میں یہ تین چار کام جو بتائے میں نے کر دیتے ہیں تو ہمارا جو کھیت ہے وہ پوری طرح سے جی اٹھتا ہے اور جو اس کی جو پیداوار کی جو کشمتہ ہے وہ لگ بھگ ڈبل ہو جاتی ہے تو اس طرح سے آپ اپنے کھیت کو اچھے سے صدار کر پھر ایک سال کے لیے بوائی کریں اور واپس اگلا سال جب آتا ہے تو اس طرح سے واپس کریں تو آپ کو بہت ہی چمتکارک پرینام یا ریزلٹ ملیں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں